جزاکم اللہ الخیران کسیرہ اللہ پاک آپ لوگوں کو عجر عظیم عطا فرمائے اور جتنی خوبصورتی سے اس محفل کو جتنی مخبت جتنی عقیدت سے چلایا گیا اللہ پاک آپ سب لوگوں کو عجر عظیم سے نوازے اور ہر کسی کا حصہ قبول فرمائے اور اپنی رحمت سے اپنی شان کے مطابق عظیم و شان عجر سے انشاءاللہ نوازے اور باقی ربی الاول کی آمد ہے خوبصورت مہینہ ہم انتظار کرتے ہیں آج 23rd سفر ہے یعنی 24 سفر کی رات شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ صرف کچھ دن باقی رہ گئے ہیں تو ربی الاول کے لیے آپ لوگ کی تیاریاں روج پہ ہیں الحمدللہ رب العالمین ہونی بھی چاہیے ہر مہینے کی اپنی شان ہے اور اس مہینے کی شان تو پھر کیا ہی کہنے نا محبوب خدا کی آمد کا دن ہے اسی مہینے میں اور ان کا دنیا سے پردہ فرمانا بھی اسی مہینے میں ہے تو یہ کہا گیا کہ ہم کیا تیاری کریں ربی الاول کے لیے جیسے رمضان آتا ہے تو اس سے پہلے ہوتا ہے کہ اس مو سے پکوڑے فریز کر لیں ٹھیک ہے گھر کی صفائیاں کر لیں روزوں کی تیاریاں کر لیں اب ربی الاول آیا ہے تو اس کی تیاری پہ تو سارے حران ہو گئے تھے کہ ہم نے تو آج تک یہ سوچے ہی نہیں کہ اس کی بھی تیاری کرنی ہے جی آج ہم اسی پہ انشاءاللہ بات کریں گے اللہ پاک انشاءاللہ خیر سے ہمارے بولوں کو قبول فرمائے کیونکہ جب ربی الاول آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے اور ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے اپنے ساری رحمتیں کائنات کی تاریخیوں پہ پکھیر کے روشن کر دی کائنات تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ روشنیاں ماند پڑ گئی ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے آس پاس تاریخیوں کو جگہ دے دی ہو اب ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے کہ ایک ہفتے کے بعد ہمارا گھر ہمارے ہلیے ہمارے لب و لہجے ہماری معاشرت اس سب میں سنتیں چھلک رہی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں جلوہ گھر ہوں سب سے پہلے تو ہم اپنے گھر کے ظاہری حلیے پہ نظر ڈالیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے آس پاس کئی وہ چیزیں تو نہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور آپ کو پتہ ہے یاد دھیانی کی ضرورت نہیں ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آپ سنیں یا بولیں تو آپ کو درود شیف پڑنا ہے اور آپ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں مزے کر رہے ہیں صرف کان ہی مصروف ہے نا تو آپ دین دفعہ درود شیف پڑ لیں ٹھیک ہے نا تاکہ جب ہم محفل سے اٹھیں تو کتنا ہی درود جمع ہو جائے ہمارے کتنے ہی درجات بلند ہو جائیں ہمارے کتنے ہی گناہ مٹ جائیں نیکیاں بڑھ جائیں انشاءاللہ تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنی چار دیواری پہ جہاں اس وقت ہاں بیٹھی ہوئی ہیں تقاف کی نیت کر کے صدقہ ڈال کے قبلہ رخ ہو کے بڑے خشو خضو کے ساتھ نظر مارے ہیں کہ تصویریں تو نہیں ہیں دیواروں کے اوپر کوئی انسانی کوئی ہیوانی کسی جاندار کی کوئی تصویر تو نہیں ہے کسی بھی روپ میں میکزین ہو ٹیبل پہ رکھا ہوا یا کوئی بھی تصویر کسی کھلونے پہ کسی لانچ بکس پہ اور آپ تو حیرانی ہو جائیں گی گھر خالی کرنا پڑے گا کیونکہ بیڈ شیٹ سے لے کر تکیوں سے لے کر پردوں تک لانچ بکس سے لے کر سکول بیگ تک اب بچوں کی گریجویشن اپنی ویڈنگ پکچر تک دیواریں تو سجی ہوئی ہیں تو ہم بارہ ریو لبل کی تیاری کیا کر رہے ہیں پہلے تو ہمیں جاندار تصویروں کو ہٹانا ہوگا پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں گھروں میں ہم نے وہ پیٹ تو نہیں رکھا ہوا جس کی موجود کی میں رحمت کے فرشتے ہی نہیں آتے اچھے مجبور کر دیتے ہیں اس پہ غور کریں پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے باتروم جانے سیڑھیاں چڑھنے اترنے گھر سے نکلنے گھر میں داخل ہوتے کیا مسنون دباؤں کا یہ تمام ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجائطِ طیبہ پہ بات ہوگی آپ کا مہینہ آنے والا ہے ہم ان کی تیاریاں کر رہے ہیں تو پھر آپ کی ادایں تو اپنا نہیں پڑیں گی گھر کا علیہ تو بدلنا پڑے گا جس کام سے منع کیا ہے اس سے تو رکھنا پڑے گا کیونکہ جس سے عشق کیا جاتا ہے اس کی پسند کی زندگی گزاری جاتی ہے ہمیں اپنے شوروں سے الحمدللہ رب العالمین اپنے زندگی کے ساتھیوں کے سے اپنے سر کے تاجوں سے محبت ہے اب وہ چیزیں جو کھاتے ہیں شوق سے وہ ہی بنتی ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ مجھے پسند ہے میں یہ بنا لوں نہیں ہم کہتے ہیں جو ہمارے بچوں کو میاں کو پسند ہے اس کو پریفر کیا جاتا ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم ان کی پسند کے خلاف کریں تو کروڑوں ماں باپ اور کروڑوں بچے اور کروڑوں شہر اس ہستی پہ قربان بھی کر دیے جائیں تو حق ادا نہیں ہوتا کیا ان کی محبت اس بات کی حق دار نہیں ہے کہ ہم مسنون دعاوں کا ان کی اداوں کا اتمام کریں اور ایک چیز جو ہے جو مسنون دعائیں ہیں نا یہ صرف ایسے ہی ہمیں بزی نہیں میرے رب سونے نے رکھا ہر مسنون دعا جس موقع کی مسنون دعا ہے وہ اس وقت کی بیماری کا علاج ہے کھانے کی جو دعا ہے نا کھانا کھانے کی اور کھانے کے بعد کی دعا وہ میدے کی تمام بیماریوں کا علاج ہے کتنے ہی پیشنٹ ایسے تھے مجھے کہا گیا کہ وہ کھانا نہیں کھاتے کھانا اپنے موقع قریب نہیں لے کے جاتے میں نے کہا کہ ان کے پیرنٹس بچوں بھائیوں آس پاس والوں سے سب کھانے کی دعا پڑھو پڑھتے رہو اور وہ کھانا کھانے لگ گئے الحمدللہ رب العالمین ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں ہمارے جوڑ ہلتے ہیں ہمارے گھٹنوں میں درد ہوتی ہے اگر ہم بلندی پہ چڑھتے ہیں اللہ اکبر اور بلندی سے اترتے سیڑھیاں اترتے ہیں سبحان اللہ پڑھے ہمیں بھٹنوں کے درد نہیں ہوتے ہماری کمر موروں کے دردوں سے نجات مل جاتی ہے جتنے زیر ناف کی بیماریاں ہیں جو بھی خواتین کے امراض ہیں مردوں کے امراض ہیں اگر باترون کی دعا کا اتمام کریں تو وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں یہ پائلز لکوریا ختم ہو جاتی ہیں اللہ کی رحمت سے یہ میرے رب نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حجاتِ طیبہ ہمارے لئے مرم بنائی ہے ہمارے لئے دعا خانہ ہے پورا ہماری روح کا علاج ہے ہمارے جسم کا علاج ہے ہمیں دوزخ سے بچانے والی ہے کیا آڑ بن جائے گی دوزخ میں ہم ذکر کرتے ہیں ہم دعا میں ہوتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں ہم نجات پا رہے ہوتے ہیں ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں ہم قربہ الہی پا رہے ہوتے ہیں کیا ہم نے مسنون دعاوں کا پورا رینج کر لیا ہے کیا باتروم کے باہر کی دعا پر ہم نے مسنون دعا باتروم کی لکھ کے پیسٹ کر دیا ہے لگا دیا ہے تاکہ یادیاں نہیں رہے کیا ہم نے سیڑھیوں کے اوپر اللہ اکبر لکھ کے بلندی پر لگا دیا ہے کہ جو بھی سیڑھیاں چڑھے اوپر دیکھے تو اس کے موں سے اللہ اکبر نکلے کیا ہم نے کھانے کی دعا اپنے ڈائننگ ٹیبل پر رکھتی ہے لکھ کے کیا ہم نے باتروم دروازے پر باہر نکلتے ہوئے بسم اللہ توقع اللہ دعا لگا دیا جانے کی یہ سارے تمام ہمیں ربی الاول کی آمد سے بہت پہلے کر لینے ہیں اب ہمارے پاس صرف ایک افتہ ہے اپنے گھروں کی ازان کلاک کو ہم نے درست کر لینا ہے تاکہ ازان گونجے ہمارے گھروں میں شیطان فرار ہو اور ہم دل اور جان سے سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں اپنے گھر میں اپنے نماز روم کو دیکھیں کیا اس پہ خوشبو کا اتمام ہے اتر کا اتمام ہے تاکہ بچے شوک سے جائے نماز پر سجدے کریں اس کی جو شیٹ سے ان کو دھویں اس کمرے کے اپنے قرآن جو ہیں ان کو آپ غلاف چڑھائیں کہیں ان کی ماشاء اللہ سے آپ نے دیکھا ان کا کوئی پیج اکڑا ہے تو آپ ان کو درست کریں کیونکہ اللہ کی کتاب ہے نا یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے یہ افسل الزکر ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ رب کائنات کا کلام ہے ہم نے اس کو ایسی چھوڑ دیا ہے اس کو سجائیں اس کو سماریں اور پھر یہ بھی دیکھیں اپنا اکاؤنٹ دیکھیں کہ کیا اس سال کی زکاعت ہم نے ادا کر دی ہوئی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ منانے جا رہے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ ابھی زکاعت ہماری ڈیو ہے ہمارا جو بینک کے لاکر میں سونا بھرا ہوا ہے اس پہ ہم نے زکاعت دی نہیں کہ سورت توبہ کی اس آیت کی طرح یہ تو نہ ہو جی خدا نخواستہ کہ پگلا کے ہمارے جسموں کو داغا جائے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اس رمضان کے قضا روزے ادا کر دی ہیں ہم ہم ربیل اول منانے کی تو تیاریوں میں ہیں ہونا بھی چاہیے لیکن یہ تیاریوں کی یہ ساری یہ سارے سٹیپس ہیں کیا ہم نے عادت ڈال لی ہے کہ ہم گھر میں ہر وقت کیونکہ اب دروشیف کسرت سے پڑا جائے گا نا تو کیا ہم ہر وقت سر ڈھام کے باوضو رہنے کے ہم نے عادت ڈال لی ہے ابھی سے ہمیں نیٹ پریکٹس کرنی ہے ابھی سے ہمیں اس کی عادت ڈال لی ہے کہ ہمیں اپنے رب سے حیاء کرنا ہے ہمیں گھر میں بھی سار کو ڈھامپنا ہے کیونکہ ہم ذکر میں ہوں گی کیا ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں کیونکہ ماں باپ کو تو راضی کیے بغیر کام نہیں بننا کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ماں سوفے پہ بیٹھی ہوئی ہم سے خفا خفا سی ہے اور گھر میں کوئی ایسا ٹینشن کا محول چل رہا ہے کیا ہمارے بہن بھائی ہم سے راضی ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ صلح رحمی کے زمرے میں جو کتہ رحمی ہو رہی ہے اس پہ ہماری پکڑ ہو جائے اور ہم بارہ ربیو لول تو منا رہے ہوں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح رحمی کے ساتھ وعدے فرمائے ہیں کہ آپ کا رسک بڑھ جائے گا آپ کی عمر بڑھ جائے گی برکتیں آ جائیں گے ہم اس سے محروم رہ جائیں اور ماں کے پیروں کے نیچے جنت اور جنت یہ نہیں ہے کہ اس کو لفظ نہ لیں یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف لفظ نہیں ہے کہ پاؤں کے نیچے رگڑی جانے والی چیز پاؤں کے نیچے ہم بہت سے چیزیں رگڑتے ہیں نا تو جنت پاؤں کے نیچے ہے یعنی اسی طرح اپنی ذات کو بھی والدین کے سامنے رگڑ دو اور ظلیل آجز اپنے آپ کو بنا کے رکھو تکبر اور بڑائی اپنے اندر سے ہم نکال دیں ان کے حکم کے مطابق عمل کو لازم کر لیں یہ نہیں کہہویں اممہ جی کہہ رہی ہیں ایسے ابباجی لگ رہتے ہیں نہیں 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 جو وہ کہہ رہے ہیں ان کے مطابق عمل کو لازمی کرنا ہے ان کا کہنا ہمیشہ ماننا ہے کبھی ان کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرنی ان کا فٹ میٹ بن جانا ہے یہ ہے جنت کا ان کے قدموں کے نیچے نیچے ہونا ہم صرف اس روایت کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کا کبھی عمل کر کے ہم نے نہیں دیکھا اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ناتیں ہم تیار کر رہے ہیں ہم بہت ناتوں کی کلیکشن کرتے ہیں نا کہ ربیالاول آنے والے اپنی ڈائریاں آگنائز کی جاتی ہیں کیا ان میں کوئی شرکیہ اشار تو نہیں ہے کہیں یہ بڑا باریک اور نازک سا معاملہ ہے آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محبت اور ذوق اور جذبے میں اتنا بڑھ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو اللہ عزوجل کی ذات کے ساتھ یا ان کی صفات کے ساتھ ملا دیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کیونکہ یہ جو شرک ہے نا یہ تو چیمٹیوں کی باریک چال سے آتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور بندے سے شیطان یہ کروا دیتا ہے اپنی ناتوں کے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے ان کو پڑھنے سے پہلے ان پہ تفکر کرنا ہے آفالاتا تفکرون تفکر کرنا ہے ان پہ اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ ناتیں میوزک والی تو نہیں ہے میوزک کے بغیر سننی ہے گھر میں ناتیں آنے اور فل میوزک چال رہا ہے نہیں یا وہ گانوں کی دھن پہ تو نہیں ہے کہ انڈین گانوں کی دھن پہ نات جو ہے وہ گھر کے اندر چال رہی ہے اور ہم مست ہو رہے ہیں نہیں اور جتنی دیر نات سننی ہے پڑھنی ہے اس میں دروشی پڑھتی رہنا ہے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے پھر ایک خاص چیز جس پہ ہم نے دھیان دینا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر کوئی راستہ جانتا ہو تو گمرا انسان اس کی ذمہ داری ہو جاتے ہیں آپ سب گھر کے بڑے ہیں آپ کو پتہ ہے جنت کے روٹ کا کہ کیسے جاننا ہے آپ کے جی پی ایس میں وہ فیڈ ہے جو آپ کی رئیت ہیں آپ کے بچے ہیں آپ کس گھر میں جو چھوٹے آپ سے موجود ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہیں لہذا ان کو راہ دکھانا ہے اگر ہم صرف یہی کہیں کہ ربیو لول آرہے خوب خوب ملاد ہوں گے امزوم پہ اور گھروں پہ ناتوں کی ڈائری اٹھائیں گے صبح نکل جائیں گے شام کہیں گے یہ ربیو لول نہیں منانا آپ نے آپ نے ربیو لول کے مزاج کو سمجھنا ہے درو دیوار سے لے کر اپنی ہلیوں سے لے کر اپنے اندر تک اپنی روح تک جھنکنا ہے اور پھر اس کی تطہیر کرنی ہے اور اور ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے اسلام کا مزاج ہیاء ہے اور ہیاء کی بہت سے شیڈ ہیں پوری ہماری پرسنیلٹی اس میں سے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں ہماری ڈیلنگ ہماری سپیچ ہماری ڈریسنگ اور پھر یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اس میں ہم کہیں کہ توبہ کریں روئیں ندامت کے آنسو کہ میں نے کیا کہہ دیا i should have not done that یہ ہیاء کا شیڈ ہے کہ ہمیں شرم آئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہم دوسروں سے معافی مانگ لیں کیونکہ اگر عدیث مبارکہ کم آف ہم کہ اگر انسان میں ہیاء نہیں تو جو چاہے کرے اور یہ جو ہیاء ہے نا یہ ہمارا سرکٹ بریکر ہے آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے نا کہ بیسمنٹ میں سرکٹ بریکر لگا ہوا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی پورشن کی گھر کیا کوئی اچ نیچ ہو جاتی ہے نا کوئی آپ کی اپلائیسز جلنے سے بچانے کے لیے وہاں سے سرکٹ جو ہے وہ بریک کر جاتا ہے اور اس سے کہ بجلی بند ہو جاتی یہ لیکن آپ کی اپلائیسز بچ جاتی ہیں یہ ہمیں دوزخ سے بچاتا ہے ہیاء اب ہیاء کہاں کہاں کریں اگر کوئی ایسا کارڈ شادی کا آپ کے پاس آ جاتا ہے جس پہ لکھا ہے ڈھولکی اینڈ یاسین یاسین ہوگی چار بجے سے پانچ بجے تک ساڑھے پانچ بجے کھانا کھلایا جائے گا اور پھر سات بجے ڈھولکی ہوگی آن ورڈ میڈ نائٹ کیا آپ جائیں گی وہاں پہ یہ کون سی ناتیں اور کون سا درس اور یہ کون سے زوم میٹنگز اور یہ کون سے سپیکر سیریز میں ہم بیٹھتے ہیں روز آئے دن دو دو لیکچرز تو میرے بھی تین تین ویکلی ہوتے ہیں اور سالہ سال سے یہ سلسلے چال رہے ہیں کیا یہ مزاق نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ عزو جل کے ساتھ کہ آپ یاسین اور ڈھولکی کو ایک ساتھ کارڈ کے اوپر پرنٹ کرتے ہو اور آپ پھر اس فینکشن پہ جاتے ہو کہ رب نے جس کام سے منع کیا ہے ہم وہ کر کے دکھائیں گے کیا حیاء کے جنازے نہیں نکلنے لگے کس موں کے ساتھ ہم ربیل اول میں داخل ہوں گے یا کس موں سے ہم یہ کہیں گے کہ ڈپریشن بار رہا ہے سیپریشن بار رہی ہیں گھر کے جگڑے بار رہے ہیں فیملی کیسز لینے کے لیے لائر نہیں مل رہے کس موں سے کہیں گے بیولادیاں بار رہی ہیں طلاقے بار رہی ہیں کیسے کہیں گے اگر ہم اگر ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھالیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر یہ مسائل آئیں گے اور پھر میں مسائل کے حل کے لیے ہم ایک اور دلدل میں گستے چلے جائیں گے نبی کے امتی ہیں ہم پھر ہم جادو ٹونے اور اس پہ پڑھیں گے پھر ہم جادو گروں سے ٹائم لیں گے ڈاؤن ٹاؤن میں بیٹھے وہ ہمیں پانچ سو ڈالر میں تین منٹ کا ٹائم دیں گے اور وہ ایک ماہ بعد کی ڈیٹھ دیں گے یہ میرے پاس لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے ہزار ڈالر دیا ہے پھر ہم سمجھیں گے وہ جادو نہیں ہوا ہم نے مسنون رائیں چھوڑی ہیں ہم نے ڈھولکی اور یاسین کو کٹھا رکھا ہے ہم نے ملاد اور ماہیوں کو کٹھا رکھا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہندوں کی بھی رسمیں لیں سکھوں کی بھی لیں گوروں کی بھی لیں ہم نے برائیڈل شاور بھی کیے ہم نے بیبی شاور بھی کیے ہم نے پجاما پارٹیز بھی کی ہم نے کیٹی پارٹیز بھی کی ہم کیپری سپین کے بیچ پہ نہائے بھی ہم نے سوچل میڈیا پہ خوب ہلا گلہ بھی کیا ہم نے فلور ڈانس بھی کھولے اور ہم نے کہا کہ we can't control we are not promoting but we can't control یہ نہیں ہوگا یہ دو دو لبادے کیسے یہ تو قرآن پاک میں جب ہم صورت منافقین پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اس زمانے کے منافقین کے لیے تھی نہیں یہ ہم لوگ بدقسمتی سے ہم اگر اپنا حلیہ بدل بھی لیتے ہیں تو من نہیں بدلتے جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم کپڑے اتار کے پھینک دیتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا ہم ربیل اول میں داخل ہونے سے پہلے اپنا میرے سمیت ہم اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں ہمارا کوئی بچہ اگر تھوڑا سا شرمیلہ ہو یا ہماری کوئی بچی کسی ایسی محفل میں تو اسے کہا جاتا ہے یعنی ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ less hair less modesty جو ہے نا وہ modernism ہے ہم کہتے ہیں be confident کیا ہو گیا why are you shying شرمانہ حیاء کرنا تو اسلام کا جوز ہے بلکہ لوگ چھے کہتے ہیں you are married come on you are married now یعنی بے شرم ہو جو شادی ہو گئی ہے تو کیونکہ آنٹیاں کیٹیز پارٹیز زیادہ کرتی ہیں پجاما پارٹیز آنٹیاں یاسین اور ڈولکیاں زیادہ کرتی ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بیرہ رو گے وہ سکھ کے ساتھ دوستی انہوں نے کر لی یا انہوں نے چرچ میں شادیاں کر لی کیونکہ ہم نے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور بچیاں مجھے پتہ فون کر کے کیا کہتی ہیں وہ کہتی ہیں yes i know my mom what she is doing it's different what she is talking there is no match بچے متنفر ہو رہے ہیں ہمارے روئیوں سے ہماری باتوں سے ہماری باتیں تو اور ہیں ہمارے کرتو تو اور ہیں یہ ہم سب کے لیے میرے سمیت میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے اور یہ ہیاں صرف عورتوں کے لیے نہیں ہیں ہیاں مردوں کے لیے بھی ہے اور جو ہمارا مذہب ہے نا ہمارا فیت وہ ہمارے ڈریس کورڈ میں لازمی ہے جو ہمارے انسائیڈ ہوگا وہ آؤٹسائیڈ آئے گا اگر آؤٹسائیڈ ہمارا ہلیہ ہمارا حال ہلیہ ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب ہے دیل سیریز لیک آف ہیاں اللہ سے ہیاں سب سے پہلے تو کرنا ہے نا بندوں سے ہم چھپ لیں چہرے سجا لیں وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا اور دین کی یہ بنیاد ہے سب سے پہلے ہمیں اپنی مجلسوں اور اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہے ربیل اول میں انٹر ہونے سے پہلے اس بات کا احتمام کرنا ہے کیونکہ یہ معاملہ اتنا نازل اتنا لازمی اتنا خوف اور حراس والا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری نیکیاں بھی قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہمارے گناہ معاف ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے اس کے باوجود ہم آس رہے ہیں غفلت میں مست ہیں زندگی سے نفع کم آ رہے ہیں حالانکہ ہمیں یقین ہی نہیں کہ ہم جہنم میں جائیں گے یا اس سے نکل بھی پائیں گے کبھی کہ نہیں ہمیں تو زیادہ رونہ ہے زیادہ رنجیدہ ہونا ہے کہ پتہ نہیں ہے اللہ ہمارے عمال قبول بھی کر لے کہ نہیں ہم اپنے گرد مجمع تو لگا لیں اور ہم کے ان کے بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں لوگوں کی یہ بات پہ یقین کر لیں کہ باجی جان بڑی نیک ہے لیکن باجی جان کی تنہائیاں کیسی ہیں باجی جان کی محفلیں کیسی ہیں یہ دیکھنا پڑے گا اور ہمیں یہ بھی نہیں بتا کہ شام کے بعد ہم صبح کر سکیں گے کے نہیں صبح کے بعد شام آئے گی کے نہیں جنت کی مشارت ملے گی یا جہنم کی یہ میں آپ کو اپنے سمیت ایک عظیم خطرے کی یاد دھیانی کرا رہی ہوں ہم اپنے مال، اولاد، فنکشنز، پارٹیوں میں مست ہیں حیرت ہے ہم نے اپنے اپنے غفلت کی، سرمستی کی دبیز سے چادر اوڑ لی ہوئی ہے ہم لب و لہب میں مست ہیں اور اس عظیم خطرے سے غافل ہیں جو ہر لمحے اس کی طرف ہم زبردستی دکیلے جا رہے ہیں پتہ نہیں وہ دوزخ ہے کہ جنت ہے پتہ نہیں ہمارا برزخ کیسا ہے اپنی مہینہ مدت کی انتظار میں ہم ریلویس سٹیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی آنی ہے اور بیٹھ جاننا ہے پچھلے تین ہفتوں سے چار ہفتوں سے جتنے میسیجز آئے وہ ان بچوں کا آخری سٹیج کا کینسل تھا جو تیس سال سے اوپر ہیں اور جن پر کیمو کام نہیں کر رہی باہر وبا نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں ہمارا اپنے خاندانوں سے اپنے پیاروں سے ملنا نممکن ہو چکا ہے ہم ایک دوسرے کے وجود کے نور سے محروم ہو گئے ہیں اور ہم غفلت سے خب بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ موت صبح یا شام ہم پیاد ہم کے اور ہم اپنی ان ملکیتوں سے یہ ہمارے بنگلے یہ میرا گھر یہ میری گاڑی یہ میرا بیک یارڈ ہم اس ملکیت سے ایک دم بے دخل کر دیے جائیں گے اور پھر جو برزخ ہوگا جو قبر ہے نا وہ کردار ہے قبر یہ نہیں دیکھے گی کہ کتنے مجمع ہم سجا کے آئے ہیں قبر یہ دیکھے گی کہ کردار کیا ہے کیا لے کے اتریں ہم اور جنت اور جہنم پہ تو بڑی طویل گفتگو ہو چکی ہے اقایات قداما برا ہوا ہے مجھے تو وہ عبد سالے کا وکول نہیں بھولتا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے جہنم سے باگنے والا سور ہے جنت کا طالب خوابخ اور گھوش کے مزے لے رہا ہے اللہ کی قسم اگر تو فرار اور طلب سے باہر ہو گیا تو ہلاک ہو گیا اور تجھ سے بدبخت اور کوئی نہیں اور کل عذاب یافتہ بدبختوں کے ساتھ تو روئے گا اور پریشان ہوگا اور تو کہتا ہے کہ میں جہنم سے فراری اور جنت کا طالب ہوں تو جس قدر عظیم خطرے سے تود اچا رہے اس کے حساب میں جھوٹی آرزوں میں مبتلا کیوں ہے آج اسلام پستی میں ہے زلط میں ہے عزملال میں پجمدگی کا بدقسمتی سے ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے تم روزانہ پستی میں گرتے چلے جاؤ گے تمہارے اچھے لوگ تیزی سے اٹھا لیے جائیں گے اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اسلام پر ایک ایسا زمانہ آئے گا محض اس کا نام باقی رہ جائے گا قرآن پڑھنے پڑھانے کی بس رسم رہ جائے گی کہ یہ ایسا تو نہیں ہے اب ربیل اول کی آمد سے پہلے ہم سب کو میرے سمیت یہ جو میں آپ سے بات کہہ رہی ہوں نا میں آپ کو ڈرانی رہی یہ صبح و شام ہم موت کی انتظار میں بیٹھے ہیں ائرپورٹ پہ بیگ اٹھائے بیٹھے ہیں کسی بھی وقت کسی بھی وقت ہمارا ڈپارچر فلائٹ کا ہمیں آرڈر مل جانا ہے کہ یہ جی آپ کا ٹکٹ ہے اور وہ ٹکٹ ون سائیڈڈ ہے پھر یہاں اس دیس میں ہماری کبھی واپسی نہیں ہے یہ چہرے ہم کبھی نہیں دیکھ سکیں گے اگر ایک جیسے عمال ہیں تو ایک جیسے مسکن میں آخر رد میں ہماری ملاقات ضرور ہو جائے گی اب اس جگہ پہنچنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے اور تیاری کیسے کرنی ہے چاند کو دیکھ دیکھ کے چلنا بہت اچھی بات ہے مہینوں کا حساب کتاب لگانا بڑی زبردست بات ہے کہ ہم دیکھیں کہ اب یہ نیا چاند نکل رہا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں تیاریاں بھی تو کرنی ہے اپنے عمالوں کو بھی تو ٹٹولنا ہے اس تیاری میں سب سے پہلے ہمیں ہر ایک کو اپنی اندر اپنی گریبان کے اندر جھانکنا ہے کیونکہ ہر بندہ خود یہ جانتا ہے کہ میں کہاں سٹینڈ کر رہا ہوں میرا نامہ اے عمال ہم کہتے ہیں نا کہ پتہ ہی نہیں ہے ہمارا کیا بننا ہے پتہ ہوتا ہے اندر یندر اپنے آپ کو روز بندہ تولتا ہے ویلیو ایٹ کرتا ہے کیونکہ شام کو جب ہم بستر پہ لیٹتے ہیں نا تو ہر کوئی سوچتا ہے کہ آج میرا دن کیسا گزرا ہے آج میں نے کیا کیا خیر کے کام کی ہیں اور آپ یقین کریں کہ جب خیر کے کام سوچنے لگتے ہیں میرے ساتھ تو ایسا ہی ہے لسٹ اتنی چھوٹی اتنی مختصر ہوتی ہے کہ ڈونڈنے پڑتے ہیں کہ کون سا خیر کا کام کی ہے لیکن جو اللہ کی نرازگی کے کام ہیں بدقسمتی سے وہ سامنے آ جاتے ہیں فوراں کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے کسی کو ٹیڑی آنکھ سے دیکھا ہوتا ہے کسی کا برا سوچا ہوتا ہے وہ اتنی طویل لسٹ ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ سونے میرے تو آنسو اتنے نہیں ہیں کہ میں اتنے بہا سکوں میں کیا کروں ہم تو آنسو میں بھی تہی دست ہیں ہمیں تو ندامت کے آنسو بہانے بھی نہیں آتے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے ہم زندگی کی ڈگر میں اتنی دیزی سے چل رہے ہیں کہ ہمیں آس پاس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے ہم دوسروں کی طرف تو انگلیاں پوائنٹ کرتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک انگلی دوسروں کی طرف جا رہی ہے تو چار ہماری طرف بھی آ رہی ہیں ہم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں آج اگر اس دن اس وقت شب جمعہ میں بیٹھ کے اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ آج سب سے پہلے ہم اپنے گھروں کے آوٹر انر کو دیکھیں گے پھر اپنے ہلیوں کو پھر اپنی کلازنٹ کو دیکھیں گے کہ کیا وہاں کوئی ایسا لباس تو نہیں ہے جو حیاء سے آ رہی ہو ہر جگہ ہمارے پاس ویلیو ویلیج گوڈ ویل ہیں بیگ باندیں اس سے پہلے کہ ہمارا یہاں سے بلاوہ آئے کیونکہ سٹیشن پہ تو ہم لوگ بیٹھے ہیں ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں ہے کنفرمیشن آنی ہے اور ہمیں اٹھا کے ڈال دیا جانا ہے ہم اپنی ملکیت سے بلکل بے دخل کر دیے جائیں گے فیل فور کوئی اپیل کی گنجائش نہیں کسی وقیل کی گنجائش نہیں کسی دلیل کی گنجائش نہیں بس وہ سفر ہے کہ جانا ہے کبھی نہ واپس آنے کے لیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ ہمارے ثبوت پڑے رہیں وہ ہمارے کہیں ہمارے پاس میوزک کی ایسی کوئی کلیکشن تو نہیں ہے کہ ہمارے بعد وہ ثبوت کے طور پر اس کائنات پر رہے کیونکہ گناہ مرتا نہیں ہے زندہ رہتا ہے بدکسمتی سے نیکی بھی نہیں مرتی اور جو خیر کے کام ہم شروع کریں گے اگر ان میں خیر ہے اور اخلاص ہے تو وہ قیامت تک ہماری قبروں میں انشاءاللہ تھندک پہنچاتے رہیں گے لیکن اگر وہ کام خیر کے نہیں ہے ہم کہیں کہ ہم فن کے لیے کوئی شو کر رہے ہیں ہم کہیں کہ ہم لوگوں کو ریلیکس کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں یاد رکھیں مومن ریلیکس نہیں ہو سکتا جس کے دوزخ اور جنت سامنے نظر آ رہی ہو وہ کیسے وہ کیسے ریلیکس ہو سکتا ہے وہ جنت کا طالب ہے تو جنت کی طرف دور لگائے گا اسے تو عبادت روزوں صلح رحمی دین کی خدمت سے ہی فرصت نہیں ملے گی اور اگر وہ دوزخ سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اس سے فرار کے لیے اپنا تانمندھن لگا دے گا کہاں اسے فرصت ہے اپنی محفلوں میں اپنی نیجتوں کو صحیح رکھیں کیونکہ آج کل تھوڑا سا کرونا کا زور الحمدللہ ربی العالمین کم ہوا ہے تو جو ہم توبہ استغفار و طائب کی طرف لگے ہوئے تھے ایک دم پارٹیوں کا سیزن آ گیا ہے اور پارٹیوں کے نام پہ وہ ٹنگا مشتی اور وہ بے حیائی پہلائی جا رہی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے اور سن کے بندے کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ سنے ہم کدھر جا رہے ہیں اگر ماں یہ کر رہی ہیں تو بچے اگر دوسرے گراہوں پہ چار رہے ہیں تو ہم انہیں کیسے روک سکتے ہیں کیونکہ ماں رو کے اپنا دکھ سناتی ہیں جب بچوں سے بات ہوتی ہے تو بچے جب بتاتے ہیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کیا کہہ رہی ہیں آپ ہمیں کہہ رہی ہیں پیرنٹس کو رول مارڈل بناو we are on the same line we are on the same path because they are enjoying their life they did and they are still enjoying اب ہمیں وہ کہہ رہی ہیں کہ تم دوسرے مظاہب کے دوستوں میں نہ بیٹھو تم لیٹ نائٹ گھر نہ آؤ مام is doing the same stuff even she is old لہٰذا ہمارے بچے ہم پہ سپائنگ کر رہے ہیں ان پہ ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں ہم ان کی یونیورسٹیاں ہیں ہم ان کے سکول ہیں وہ ہم سے سیکھ رہے ہیں ہمیں اپنی تطہیر سب سے پہلے کرنی پڑے گی اور جو بھی کام کرنا ہے اس میں نمود و نمائش کو بالکل ذہن میں نہیں رکھنا صرف یہ دیکھنا ہے کسی سے بھی آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے وہ شوہر ہیں وہ ساس ہیں وہ سوسر ہیں کوئی بھی ہے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ معاملہ اگر میرے پیاری حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آتا تو وہ ان کا ردی عمل ان کا رسپانس ان کا رویہ کیا ہوتا آپ یقین کریں نہ آپ بدلے لیں گی نہ آپ کو گسے آئیں گے نہ آپ مقابل آئیں گی کچھ بھی نہیں ہوگا آپ آرام سے معاف کر کے سائیڈ پہ ہو جائیں گی بلکہ جرم کرنے سے پہلے مخلوق کو معاف کر دیں گی جرم کی نوبت آنے سے پہلے کہ سونے جو جو کوئی میرے ساتھ زندگی میں کسی نے کیا کر رہا ہے یا کرے گا میں نے اسے معاف کر دیا تو بھی اسے معاف کر دے ہم کوئی بوجھ لے کے قبروں میں نہ اتریں تو ربیل اول کی شان یہ ہے ہم مخلوق کو معاف کریں اپنے آپ کو معاف کریں اپنے آپ کو معاف کرنا کیا ہے کیونکہ جب ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو کڑتے رہتے ہیں لہٰذا اپنے آپ کو معاف کریں اور وہ کیسے معاف ہوگا جب اب دوسروں کو معاف کر دیں گی خودعذیتی سے نکلنا ہے ہمیں دوسرا میں کیا کرنا ہے مسنون دعاوں کا احتمام کرنا ہے گھر میں باجمات نماز کا احتمام کرنا ہے اپنے اکاؤنٹس دیکھنے ہیں اور ہمیں پتہ ہو کہ زکاعت ادا ہو چکی ہے روز قضاء ادا ہو چکی ہیں اور دروشی بہت دیمے دیرے ہم نے توجہ والا ایسا دروشی پڑنا ہے کہ مسجد نبوی میں روز اے اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رحمتوں کی پھوار ہم پہ ہے اور ہم توجہ والا دروشی پڑیں گے ٹھیک ہے نا جب اب چال پھر رہے ہوں تو چھوٹے دروشی پڑیں لیکن سارے ہی دروشی فالہ وفضل ہیں لیکن جب آپ توجہ سے بیٹھی ہوں تو پھر آپ حجرہ مبارک میں جا کے ویٹھا کریں اور پھر آپ توجہ والا وہ دروشی پڑیں جس کا بزاتے خود وہاں سے جواب آئے ٹھیک ہے نا اور اپنی ناتوں پہ بھی ذرا غور کر لیں توجہ کے ساتھ ان کی توسی بھی کر لیں اور اس میں آپ نے مائن نہیں کرنا اور ڈرنا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا بلکہ آپ نے آپ کو میرے سمیت یہ میرے لیے بھی ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں بے دھیانی میں آنکھ کی طرف تو نہیں جا رہی اور اگر آپ کے آس پاس کوئی آپ کا پیارہ اس سفر پہ چال رہا ہے تو آپ بڑے پیار سے اس کو محبت کے ساتھ اپنی دہن کے گلے میں بائیں ڈالیں اور اسے اس راستے سے اٹائیں اور اسے حکمت کے ساتھ بتائیں کبھی دین سختی کے ساتھ سمجھ میں نہیں آتا دین ایک ایسا معاملہ ہے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس میں بہت پرفیکٹ ہوں آپ کوئی نماز پڑھا آپ کہیں نا کیا آپ نے یہ اس طرح قدم نہیں رکھے ایسے پاؤں نہیں رکھے ایسے سجدانی دیا وہ اتنا غصے ہوگا جس کی حد نے کہ مجھے پچاس سال میں کیا نماز پڑھنی نہیں آئی یعنی دین کے معاملے میں ہر کوئی بڑا ٹچی ہے اس لئے جب بھی آپ نے کسی سے دین کی بات کرنی ہے تو حکمت کے ساتھ کرنی ہے وہ کیسے آئے آپ صرف نماز کے بعد اللہم موفقینا فی الدین یہ میں جمع کا سیہ اس لئے لگا رہی ہوں کہ اللہ پاک پوری امت کو دین کی سمجھ عطا فرما دیں اس کو سات بار پڑھ لیا کریں اللہ کریم انشاءاللہ آپ کو خود دین اس کی رحمت سے سمجھانے لگے گا اچھے استاد کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ آ جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ دین کے اقدے کھلیں گے وہ جیسے پتیاں نہیں پھول کے ایک کے بعد دوسری وہ آپ پہ اس کا نور خود دی آپ کے دل و جان رگ و پہ میں اترنا شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی اگر کوئی ایسا فنکشن ہے جس میں مکس گیدرنگ ہے یا ڈھول باجے تاشے ہیں تو آپ بڑی آرام سے معذرت کر دیں پیسے دے کے وانا جائیں آپ معذرت کر لیں آپ کہیں کہ سوری میں نہیں آسکتی اور بتا دیں کہ میرا مذہب مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا جن کی میں نات پڑھتی ہوں جن کی میں دعائیں پڑھتی ہوں سوتے جاگتے اسے ہونا ہے نا کہاں کہاں نہیں ہونا قبر میں بھی دیدار کرایا جائے گا پہچان کرائی جائے گی حوزے کوسر پہ جائم نہیں پینا ان کے ہاتھ سے نامہ اعمال جب ترازوں میں تولے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ہماری جابری کے لئے انشاءاللہ موجود ہوں گے اور جنت الفردوس میں پھر ان کا پڑوس مانگتے ہیں مدینہ کی موت مانگتے ہیں کیسے فیس نہیں کریں گے کیا دکھائیں گے موہم انہیں کہ ہم نے آپ کی حدیں توڑی جن سے آپ نے منع کی ہم نے وہ ڈھول ڈھمکے کی تھاپ پہ کیا ہم کیسے انہیں بتائیں گے کہ آپ پہ اترا ہوا قرآن کا دل ہم نے ڈھول کی کی تھاپ پہ پڑا ہم کیسے انہیں بتائیں گے کہ ہم نے پہلے ملاد رکھا اور پھر ماہیوں رکھی ہم کیسے انہیں بتائیں گے کہ ہم نے قرآن خانی کے بعد بعد میں ناچکانہ بھی کیا کہ ہم ریلیکس کر رہے ہیں نہیں فیس کر سکیں گے اب یقین کریں نہیں سامنا کر سکیں گے جورت ہی نہیں ہوگی اس دن کی شرمندگی سے بچنا ہے اور یہاں بھی شرمندگی سے بچنا ہے کیونکہ یہاں بھی تو شرمندگی ہے کہ ایک وقت میں ہم کہیں کہ ہم بہت اللہ والے ہیں بہت اللہ ہو کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری پکچرز آئیں کہ ہم نے شارٹس پہنی ہوئے ہم بیچ پہ کر رہے ہیں نہیں نہ ہو سکتا یہاں پجاما پارٹی اور کٹی پارٹی کر رہے ہیں اور ہماری بہودہ تصویریں جگہ جگہ لوگ اس کو لائک کا کلک کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا مومن کے دو رخ نہیں ہو سکتے مومن کے دو چہرے نہیں ہو سکتے ہمیں ایک ہی چہرہ سجانا ہے ہمیں دنیا کا مفاد نہیں دیکھنا ہمیں اپنی سہلیاں نہیں نبانی ہمیں ربی تعلقات نبانے ہیں ہمیں مسنون عمال کے ذریعے اللہ اور مدینے والے کا قرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاہیے تو اس لیے میں آپ لوگ سے کروڑوں بارست کے باری جاؤں آپ لوگ اپنے آپ کو سمیٹھیں کیونکہ چل چلا ہوئے نا اس وقت ہمیں سارا کچھ سمیٹھنا ہے اور سمیٹھنا کیسے ہے اپنے عمال میں سے جو ڈسکارڈٹ چیزیں ہیں جو ایسی صوبت ہے جہاں پہ نقصان ہے اس کو بالکل فوری طور پہ لیدا کر دیں اس سے جدا ہو جائیں ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے اپنی صوبت بدلیں صوبت بدلیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کریم راہیں بھی بنائیں گے اللہ کریم آپ سب لوگوں کے حمی و ناصر ہوں آپ سب لوگوں سے راضی ہو جائیں اور آپ سب کو رمت کے جنونس کو افیت صید شفائیں اور برکتوں سے نوازیں جزاکم اللہ خیران کسیران 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسیران